گرچانی صاحب آپ نے اتنے اہم عوضوں پر سرف کیا پر پاکستان کی دوسری بڑی موٹوبر ایٹیلیجنس ایجنسی آئی بی کے آپ سربراہ رہے تو یہ پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے یہ جو واقعات اس حد تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں دیکھیں جناب ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اتنا دلخراش واقعہ ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہمارے سر شرن سے چھک گئے اور دیکھیں اس طرح کے واقعات جب بھی ہوتے ہیں ان کو ان کی پریونشن کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اب مجھے نہیں پتا اس معاملے میں لاہور پولیس نے کیا کنٹیجنسی پلان تیار کیا تھا یا کیا ان کی سٹیٹیجی تھی لیکن اس طرح کی فیسٹیوٹیز میں یا اس طرح کے میلوں میں یا اس طرح کی گیدرنز میں عام طور پر جب پتا ہو تو ایک کنٹیجنسی پلان تیار کیا جاتا ہے اس کیورٹی پلان میں باقیدہ وہاں پہ پولیس کی ایگزسٹنس رکھی جاتی ہے پولیس فورس وہاں ڈیپیوٹ کی جاتی ہے اور اب اس معاملے میں مجھے نہیں پتا یہ سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا تھا یا نہیں باقیدہ میری آج انسپیکٹر جنرل پولیس ریٹائیڈ ان سے کچھ سے بات ہوئی اسی کیس کو میں ڈسکس کر رہا تھا تو ان میں سے بہت سارے سابق آئی جی پولیس پاکستان کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے ہر چوک چرائے چپے چپے میں اور ہر پارک میں ہر گراؤن میں آپ پولیس کو ڈپلائے کرنے یہ ممکن نہیں ہے یہ موپ سائیکالوجی ہے یہ معاشرے کے اندر جو باقی بیماریاں ہیں یا جو باقی مسائل ہیں آپ ان کو پولیس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور سارا نزلہ معاشرے کا ریاست کا اکمرانوں کا وہ پولیس پر گر جاتا ہے جو باقی elements ہیں یا causes ہیں ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے اسی طرف آ رہا ہوں جی یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی gathering نہیں تھی جس کا پہلے سے پتہ نہ ہو تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ ہر پولیس پولیس کو ہر چوک میں یا ہر پارک میں موجود ہی possible نہیں ہے تو جہاں non gatherings ہوں جہاں پتہ ہو کہ کل اتنی بڑی activity ہونے والی ہے اس سے چشن پوشی کرنا میرے خیال ہے اس کا کوئی دلیل یا جواز نہیں بنتا میں آگے اسی کو بڑھاتے ہو آگے کہوں گا اس کے علاوہ اور بہت سارے factors ہیں ایک تو سزا کا factor ہوتا ہے کہ معاشرین گندے ذہن کے لوگ بھی ہوتے ہیں جرائم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں یہی لوگ پاکستان میں کچھ اور طریقے سے بیہو کرتے ہیں پاہر جاتے ہیں United Arab Emirates میں جاتے ہیں یا سعودی ایرابیہ میں جاتے ہیں تو ان کا attitude وہاں بلکل بدل جاتا ہے یہی لوگ وہاں قانون کی بھی پاسداری کرتے ہیں اور اس طرح کے حرفتیں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے سزا کا خوف اسے ہمارا جو system of criminal justice ہے اس وقت اس میں بہت سارے loop holes ہیں بہت ساری کمدوریاں ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ عدالتوں سے بہت بڑے جرائم کر کے بھی بچنے کرتے ہیں تو جب سزا کا خوف نہیں رہے گا تو پھر اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ افضائی ہوتی رہے گی اور دوسرا وہ میں بلکل برزانہ باری صاحبہ کی بات سے تفاق کرتا ہوں کہ پھر ایک mindset بھی ہے یعنی وہ ایک اس طرح کی سوچ develop ہو گئی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو وہ درجہ نہیں دیتے جو ان کو دینا چاہیے جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک پاس ان کو ایک commodity سمجھ لیتے ہیں حتی کہ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشروں میں جب کوئی گالیاں بھی دیتے ہیں کسی کو تو وہ بھی خواتین کے حوالے سے دیتے ہیں بلکل بہت اچھی بات ہے اپنے کی بلکل ایسے ہی ہے بلکل mindset بدلنے والی بات ہے اور یہ ایسے واقعات ہیں جس پہ government کو بہت seriously ابھی ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی بیٹھ کے سر جوڑ کے اس کو ان تمام چیزوں کو address کرنا چاہیے ورنہ ریاست میں یہ government کے پاس یہ جو آپ نے government کا نکتہ اٹھایا ہے چونکہ اس لیے ہم نے opposition سے آج کسی کو نہیں لیا ورنہ وہ ایک سیاسی بحث شروع ہو جاتی ہے تو ہم نے government کو اپنے ساتھ رکھا ہے پروگرام میں